جو اپنے باتے خلاف نے کرتا ہوں گا رہا دعا ماں ہوں میں قبول کروں گا کئی بندہ بول ہوں سے کہتا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میرے مولا نے فرمایا جیسے فکرے پر اللہ کوئے دبا جاتے کس کی جہاں کس کیا کر رہے ہو چا کر لے گا یہ اللہ کا جب ادنس کی جہاں کنزول کیا کہ سوچنا یہ چاہیے دعا قبول کیوں نہیں کئی بندوں نے آکے مولا کا دعا دکھا مولانا آپ کشی ہیں میرے مولا نے فرمایا تم میں ابراہیم پون ہے ہمارا شیعہ ابراہیم ہے میں تمہاری شبلمہلی والے بشیوں کوئی نشانی نہیں پا رہا میرے مولا نے فرمایا خدا کی قسم کوئی ازار بھی حضور رہ کر بھی میری سیرت پر عمل کرے وہ میرا شیعہ کوئی قریب رہ کر بھی میری سیرت پر عمل نہ کرے وہ میرا شیعہ نہیں ہے جزید مردباد نہیں کہتے جزید یت مردباد کہتے کیونکہ جزید ایک فرد تھا جزید یت ایک فردار ہے جسے حلال اور آرام کی نمیر نہیں وہ جزید ہے اس کے نبی ویڑھوڑا پر تھی قرآن کا مزار پڑھا تھا سلام کا مزار پڑھا تھا ذکاہتا تھا لوپیت بنوائش میں آجا خبروں والا بھائی نظر کوئی بھائی نہیں آجت بنوائش میں اقتدار کرنے کے لئے ڈھونگ رجائے کمال اس لئے میں خدا کے لئے انتند رہنے جگڑا نفذات جہاد وہ نے جو مللہ کرتا ہے جہاد مومن کرتا ہے مومن ہے تو بے دیکھ بھی لگتا ہے سپائی اللہ سے دولت مانگے رزق نہ مانگا رزق مانگتا تو کھاتے بھی ترہتے ہیں دولت مانگے پیسے دکھائے نہیں جا سکتے فٹ پات پر سو جاتا ہے اخبار بچھا کر مجدور کبھی نیڈ کی گولی نہیں کھاتا فٹ پات پر سو جاتا ہے اخبار بچھا کر مجدور کبھی نیڈ کی گولی نہیں کھاتا خواہ کے بستر انجنے ہاتھ سرانو کی طرح دور حاضر جب عزر نہیں دیکھتے تم نے نعرہ ہے آئے دری بواد بلند ترسلو اب میں آپ کے سامنے ایک دو جملے بسائف کرنا چاہتا ہوں تاکہ بادر مکمل ہو جائے اور ملکہ قنائن بھی رازے ہو جائے بس زیادہ رو ایک ہزار گھنٹی کے مجلس مگر غریب کا مسائدنا ہو مجلس مکمل نہیں ہوتی مدینہ کے لوگ کہتے ہیں مہرم کا چانداز مان پر نہیں دیکھتے تھے مامی جا پر سادق علیہ السلام سکر گھر سے اتنی رونی آواز بلند ہوتی ہوں سمجھ جاتے مہرم کا چاندلو ہو چکا ہے میرا سلام ہوں گھروں پر جن میں چار پائیں اُلٹا دی گئی جو نہیں کر سکا وہ گھر جا کر اپنی چار پائیں اُلٹا دے جو ہش پالا گھرانہ اُجڑ گیا ہے تم نے گھر بیٹھ کر چاند دیکھا مگر میری بی بی فاطمہ سگرہ نے یہ چاند مدینہ میں دیکھا میری ازار جان قربان بی بی فاطمہ سگرہ پر امام حسین کی سات سال کی بیٹے بی فاطمہ سگرہ پر بی بی سگرہ کی والدہ کا نام تو جناب امی والد بی بی سگرہ اپنی ماں کے اکلوتی اولاد تھی علی اکبر کی سگرہ کوئی نہیں تھی بی بی سگرہ کا سکا بھائی کوئی نہ تھا علی اصکرہ سکینہ ایک ماں کی طرف سے دونوں سکے بہن بھائی تھے بی بی فاطمہ کبرا اور امام زین اللہ عبدین ایک ماں کی طرف سے دونوں سکے بہن بھائی تھے اس لئے امام حسین نے دونوں کو بہن بھائی بنا دیا تھا اس لئے بی فاطمہ سگرہ کو کہتے ہیں علی اکبر کے اسی کے بیہن بی بی امرال کیس کی بیٹی سے شادی ہو گئے حسین کی دروازے پہ کنڈی کو پکڑ کر کھڑی ہوگا جناب رواب شریفوں کے گھر کا طریقہ ہے وہ آنے سے پہلے کھڑی ہو جاتی ہیں جو کچھ مانگتی ہیں شریف ان کی جھولیوں میں ڈالتے ہیں اتر جناب رواب نے کنڈی کو پکڑا اتر جناب زینب دول کا ترشیر لائی اور روکر کا بابی کربلا نہیں مدینہ ہے تو امرال کیس کی بیٹی ہے میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں آج زینب عباد حسین کا گھر بڑا ہو آج سے لے کر بھائی تک جس چیز پہ تیرا دل کے رشارہ کر راج زینب تیری جھولی میں ڈالے گی حلالانت اللہ حلال قومی ظالمین وسیعالم اللہ زینا ظالم ویمون کالبین و جن کالبون